ویوز 21 وی صدی میں کون سا ایسا شخص ہوگا جو اپنے بنے بنائے گھروں کو چھوڑ کر غاروں میں رہنا پسند فرمائیں گے شاید آپ کا ذہن اس بات کو ماننے کے لیے مطمئن نہیں ہوگا ہم دور نہیں جاتے اپنے پاکستان میں اسلام آباد کے لوگ کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح نئے پاکستان میں لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر غاروں میں منتقل ہو رہے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں جو غاروں میں جا رہے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے جاننے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے یہ چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹس ویڈیو سے آپ بخبر رہیں ملک میں مقانات کی قلت کے باعث ہزاروں پاکستانی اسلام آباد کے شمال مغرب میں واقع بم پروف زلزلے کو برداشت کرنے اور سستے ترین غاروں میں رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں غیر ملکی خبر رساں کے مطابق دار الحکومت سے چالیس میل دور واقع حسن عبدال میں قریب تین ہزار افراد غاروں میں رہائش پذیر ہیں یہ بات مقامی کانسلر حاجی عبد الرشید نے بتائی انہوں نے بتایا کہ ایسے تمام گھر لینڈ سلائڈنگ سے بھی محفوظ رہتے ہیں اگر آپ مٹی کے گھر بنا لیں گے تو وہ بارش میں بہ جائیں گے جبکہ ان کے بنائے ہوئے گھر بم پھٹنے اور زلزلے میں بھی محفوظ رہتے ہیں یوں لگتا ہے کہ حسن عبدال کے ایسے لوگ جو غاروں میں رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں شاید ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے شاید کسی اور مجبوری کے تحت وہ غاروں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں یا شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سکون محسوس کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو سیٹسفائے کرنے کے لیے غاروں میں چلے گئے ہیں امید کرتے ہیں کہ ہماری حکومت اس طرح کے سوشل ایشو پر بھی ایکشن لے گی اور حکومت کو چاہیے کہ ایسے تمام افراد جو گھر پرداشت نہیں کر سکتے یعنی افور نہیں کر سکتے ان کے لیے گھر بنائے ان کو وہ رہائش اور سہولیات دے دے جو عام ایک شہری چختہ ہے ویوز دیکھا کہ کس طرح نئے پاکستان میں لوگ غاروں میں رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں ویوز امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ خبر اچھی لگی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کرنا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ نگے بان